نمشکر دوستو میتھی دانے کی کیا کیا فائدے ہیں میتھی میں آئرن، کیلسیم، فاس فورس، انٹی انفلامیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ جیسے گڑھ ہوتے ہیں جو جوڑوں کے درد سے نجات پانے میں مدد کرتے ہیں اور بڑھے ہوئے کولیسٹرال کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں میتھی دانوں کے سیون سے بلڈ سگر کے لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے میتھی کے دانوں میں موجود ہائیپوگلائسیمک پروبھاو کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے اسے بلڈ میں سگر کی ماترہ کو کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے میتھی میں کئی طرح کے پولیفیناؤس پائے جاتے ہیں جو وجن کم کرنے میں کارگر ہے اس کے ساتھ ہی میتھی سریر میں فیٹ کو جمع ہونی سے روگنے کا کام بھی بکھو بھی کرتا ہے کینسر ایک گھاتک روگ ہے اس لیے اس سمسیہ سے بچے رہنا ہی بہتر ہے اس کے لیے میتھی دانے کا لاب نجار آ سکتا ہے میتھی میں انٹی کینسر پروبھاو پائے جاتے ہیں جو کینسر کی سمسیہ کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں ادھک ماترہ میں میتھی کا سیون کرنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں پاچن تنتر کے لیے میتھی کے دانے اچھے ہوتے ہیں لیکن کئی بار یا دست کا کارن بھی بن جاتے ہیں جرورت سے زیادہ میتھی کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور دست لگ سکتے ہیں اگر اس تنپان کرانے والی محلاؤں کو اسے کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس سے سیسو کو بھی دست لگ سکتی ہے اس لیے ایسے کوئی بھی لکشن نظر آتے ہی اس کا سیون بند کر دیں میتھی میں کماری نامک تک تو ہوتا ہے جو آپ کے رکت کو بطلہ بنا دیتا ہے اس لیے بہت زیادہ میتھی کھانے سے ایسے لوگ جو پہلے سے ہی بلٹ تھیلر کھا رہے ہیں ان کے سریع سے ان بہنے کا جوکھم پیدا ہو سکتا ہے گروتی مہلائیں جن کی ڈیلیوری نزدیک ہے انہیں میتھی کا پانی دیا جاتا ہے تاکہ ان کے گروتی مہلائیں کے سنکچن اور لیبر کی شروعات ہو سکے اس لیے گروتی مہلائیں کو میتھی کھاتے سمیں ساودھان رہنا چاہیے کیونکہ اس سے انہیں پریٹرم لیبر یا گروتی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میتھی دانے کے سیون سے ایلرجی ہو سکتی ہے یا ایلرجی چہرے پر سوجن کے طور پر نجار آ سکتی ہے وہیں کچھ کو سریع پر ریسج ہو سکتے ہیں سانس پھولنے جیسی سمسیا ہو سکتی ہے اور کچھ بےہوس تک ہو جاتے ہیں ایسے ہی میتھی کھانے کے بہت سارے فائدے اور کچھ نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ ہی تھوکا کی اس کا آپ سیمت ماترہ میں سیون کریں اور میتھی کے سواس لاب اٹھائیں اوشکتہ ہونے پر آپ اپنے چکت سک سے سمپر کر سکتے ہیں میتھی سے جڑی جن کری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہیلتھ انفو انڈیا یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے ایک اور لائک اسے فریس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد